بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آجے قویسچن نمبر تھری حدیر ایکسرسائیس سیون پائنٹ سکس کا جاتا ہے ایس سپلائیڈ پائی اپلیٹری فان دیورنگا ویپ بروگ دیورنگ ٹرانڈیسٹ فالوز 1% 2% 1.5% 1% 2% 1% کیا گہر ہے کہتا ہے کہ ایک پلیٹری فارم ہے اور اس پلیٹری فارم کو انڈے جہاں وہ سپلائی کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے ایک ویک کے اندر جو انڈے سپلائی کرتے ہیں تو سپلائی کرنے کے دروان جو ہے کچھ آنڈے جو ہے وہ ٹوڑ جاتے ہیں تو وہ جو آنڈے ٹوڑتے ہیں ایک ویک کے اندر ان کی پرسنڈے یہ ہے ایک ویک کے اندر سیون ڈے ہوتے ہیں جب فرسٹ اے انڈے سپلائی کرتے ہیں پلیٹری فارم کو تو 1% جو ہے وہ آنڈے کرتے ہیں ٹوڑ جاتے ہیں نیکس دے جب سپلائی کرتے ہیں تو 2% ٹوڑ جاتے ہیں 3rd day اس طرح 1 & 1 have 4 day جو ہے وہ 1% اس طرح 5th day جو ہے u1% 6th 2% اور 7th day جو ہے وہ 1% ٹیک ہے ایک ویک کے اندر جو ہاں وہ ایک پلیٹری فارم کو آنڈے سپلائی کیے جاتے ہیں تو اس میں سے ڈیلی کی بیس پر جو ڈے ٹوٹنے کی پرسنٹیج ہے وہ اس نے یہ بتا دیے کہتا ہے کہتا ہے آپ نے پروبیلٹی جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے کہ ایک دن کی اندر جو ہیں وہ کتنے انڈے ٹوٹتے ہیں فائنڈ کرنی ہے کہ ایک دن کی اندر جو ہیں وہ کتنے انڈے ٹوٹتے ہیں سیکنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ کلکلیکٹ تا نمبر او ایڈ ڈیل بی بروکن کہتا ہے اگر ہم سات ہزار اینڈے جب سپلائی کرتے ہیں تو ان اینڈوں میں سے کتنے اینڈے جہاں وہ ٹوٹیں گے وہ آپ نے بتانا یہ سیکنڈ بار میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سات ہزار اینڈے سپلائی کرنے ہیں تو سات ہزار میں سے کتنے اینڈے جہاں وہ ٹوٹ جائیں گے یہ آپ نے بتانا ہے تو ہم سات سے پہلے فرسٹ جو پارٹ اس کے پر بات کریں گے کہ find the probability of the eggs ٹھیک ہے تو اگر ست ہم بات کریں سات سے پہلے for a week کہ ایک week کے اندر ٹوٹل کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ انڈے ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 1% plus 2% plus 1 and half percent تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 3 over 2% plus 1 over 2% plus 1% plus 2% plus 1% تو ایک week کے اندر یہ جو ہے وہ انڈے ٹوٹنے کی پرسنٹ ہے تو ان ساتھ پرگرام ایڈ کرنے گے تو یہ بن جائے گا 9% کہ ایک week کے اندر ٹوٹل کتنے پرسنٹ انڈے ٹوٹتے ہیں 9% ٹوٹتے ہیں تو ہم نمبر آف ڈیز انہیڈ کے اندر ہوتے ہیں نمبر آف ڈیز انہیڈ ووہتے ہیں 7 ٹھیک ہے یہ سننے کیا لیا ہے یہ ٹوٹل پرسنٹیج نکال لیا ہے کہ ایک week کے اندر کتنے پرسنٹ انڈے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں تو یہ دے بھائے دے پرسنٹ جس نے گیون دیر بھی تھی انڈے ٹوٹنے کی ہم نے اس ساری پرسنٹ کو کیا کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے جب ہم نے سب کو ایڈ کیا تمہارے پاس آگا ہے 9% کہ ایک week کے اندر ٹوٹل کتنے انڈے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں وہ ہیں 9% پھر نمبر آف ڈیز انڈہ ویک کہ ایک week کے اندر کتنے سٹوڈنٹ ڈیز ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس لئے کے اندر آتا find the probability of the eggs broke in a day کہ ایک دین کے اندر جو ہے وہ کتنے انڈے ٹوٹتے ہیں اس کی probability فائنڈ کرنے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹ زرا کہ یہاں پر یہ جو انڈے ٹوٹنے کی پرسنٹ نکلی ہے ویک کی نکلی ہے اور یہ ہمارے میں ٹھوٹل ویک ویک کے ڈیز ہوتے ہیں 7 ڈیز ہوتے ہیں اب یہ ویک کی ہے تو اگر ہمیں ایک دین کی پرسنٹ ڈیز چاہیے کہ ایک دین میں کتنے پرسنڈ جو ہے وہ انڈے بروک کرتے ہیں تو میں کیا کہنا پڑے گا کیونکہ ایک ویک اندر 7 ڈیز ہوتے ہیں تو اس 9 پرسنٹ کو ہم 7 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دین کی پرسنٹ ڈیز ہوتے ہیں انڈے بروڈنے کی وہ آجے گی سامجھانے پیسے نمبر آف ایک ایک بروک ان آ ڈیز تو سنڈٹ کیا کریں گے اس 9 پرسنٹ کو ہم 7 کے ساتھ کہہ دیں گے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے سنڈٹ کہ یہ ہمارے پاس whole week جو ہے ایک ویک کی پرسنٹ نکلے تھی انڈے ٹوٹنے کی اور ایک دین میں میں باتا سات دین ہوتے ہیں سات دین کی ہمارے پاس کتنی پرسنٹ نے نکلے انڈے ٹوٹنے کی 9% اور میں چاہیے ایک دین میں کتنی انڈے ٹوٹتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے 9 پرسنٹ کو 7 سا کر دیں گے ڈیوائیڈ ہمارے پاس آجے ایک دین کے انڈر ٹوٹنے کی تضاعت تو اس پرسنٹ کو ہنڈر انڈے جو ہیں وہ ٹوٹنے ہیں اب اگر ہم بات کرنے سات دین کے سیکنڈ پارٹ کی سیکنڈ پارٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے پس پارٹ ہو گیا کہ ایک دین میں پر بیٹی پارکنے کتنی انڈے ٹوٹتے ہیں تو وہ ملے پاس کہہ نکلے 9 over 700 نکلے اب سیکنڈ پارٹ وہ کہہ رہا تھا calculate the number of x that will be broke کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ number number of x بتانے جو کہ ٹوٹتے ہیں کس کے دوران انڈے ٹرانجسٹنگ کرنے کے دوران کیا تاکہ اگر ہم فروٹی فارم کو 7000 انڈے جو ہیں وہ ٹرانجسٹ کر رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس 7000 انڈے میں سے کتنے انڈے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے وہ اپنے فائنٹ کرنے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں پسٹ پارڈ کی ٹھیک ہے پسٹ پارڈ کی بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے پسٹ پارڈ آجی 7000 انڈے جہاں یہ ہم نے سپلائی کرنے ہیں اور اس میں تبھے فائنٹ کرنا ہے کہ کتنے پرسنٹ انڈے جو ہیں وہ 7000 میں سے کتنے انڈے جہاں وہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے تو number of x dead are broken ہم دیکھیں یہاں پہ number of x dead are broken from 7000 کہ 7000 سے کتنے number of x جہاں وہ broken جھوٹیں گے وہ کیا ہوں گے ہم کیا کریں گے دیکھو ہمارے پاس نکلاتا 9 over 700 multiply by ٹھیک ہے 9 over 700 یہ ہمارے پاس کیا لگی تھی ایک دن کی ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک دن کی ہمارے پاس percent نکلی تھی انڈے ٹوٹنے کی تو اس نے یہی دکھا کر اگر ہم ایک week اندر 7000 انڈے جہاں وہ سپلائی کرتے ہیں تو پھر اس میں سے کتنے انڈے جہاں وہ ٹھوٹیں گے تو ہم اس کو کیا کریں گے 9 over 700 کے ساتھ اس کو multiply کر دیں گے اس میں یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا cancel تو پھر اس کے پاس یہ 7 1000 اور اس میں یہ 10 1000 اور 10 ہم کیا کریں گے 9 سے multiply کریں گے کیا آجے گا 90 آجے گا آجے سنڈا ہم بات کریں 8400 کی 2nd part کی کہ اگر 8400 eggs جو ہے وہ supply گئے جائے تو پھر کتنے انڈے جو ہے وہ ٹوٹیں گے تو یہ بھی simple سا ہے number of eggs that are broken from 84 100 تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے 9 over 700 کے ساتھ multiply کرنا ہے student جب student ہم اس کو آپس میں multiply کریں گے تو دیکھو یہ ہمار پاس ہے 2 0 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو یہ ہمار پاس کہ 7 1 اور جب اس کے ساتھ کریں گے یہ ہمار پاس جائے گا 12 7 12 000 84 12 کو جب ہم student 9 multi play کریں گے 108 وہ آجے گا کہ اگر ہم اے purity farm 84 x supply کرتے ہیں تو پھر ہمار پاس 90 ہے وہ کسی ٹوٹیں گے 108 جو x broke کریں گے اگر 7000 سپلائی کریں تو کتنے اس میں سے ٹوٹیں گے 90 جہاں ٹوٹیں گے اس طرح سنو آپ نے اس پاس ٹھرڈ پاڑ ہے کہ اگر ہم کیا نام ہے 10,500 جہاں وہ سپلائی کریں تو پھر اس میں سے کتنے انڈے جہاں ٹوٹیں گے تو سمپل آپ نے کرنا کیا 10,500 کو multiply کریں 9 over 700 کے ساتھ تو آپ کے پاس number of x جہاں جہاں رب زیدنی علم